دیکھئے موڈی صاحب نے دنیا میں میں پہلے نہیں کہتا تھا آپ سے یہ باتیں کہ ایک ٹائم ایسا آنا کہ پوری دنیا موڈی موڈی کرے گی موڈی انڈیا کو ملا تو اچھی بات ہے وہ محنت بھی تو کر رہے ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں وہ اپنی عوام کو خود اپنی عوام کو سپورٹ بلکل آپ دیکھیں وہ بندہ اس نے اپنے کنٹری کے لیے بہت کچھ کیا ہے جہاں تک میری ریسرچ ہے اس بندے کی جو ازاد جو خارجہ پلیسی ہے وہ ازاد ہے اس بندے نے اگوانستان میں انفرسٹرکچر بنایا ہوا ہے وہ بندہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا وہ بندہ ایران سے ٹریڈ کرتا ہے تو اس نے اپنے کنٹری کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے نقصان ہوتا ہے جی ان کی پولیسیز ہیں ان کی کوالٹی ہیں ان کا مطلب ایک اپنے ذہن سے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں اب دیکھئے آج میں نے کہا موڈی صاحب کو اچھا بہترین کوالٹی والا اور اپنے ملک کے لیے بہترین میں نے کہا اب دیکھئے چائنہ جن کے ساتھ لڈاگ میں پروپر ایک جنگ والا سلسلہ چل رہا ہے اور چائنہ کی جو ایپس ہیں ان کے اوپر شنگ جائے ہیں دوستو دوستو پردھان منتری موڈی کی پوپولیریٹی تو آپ اسی چیز سے سمجھ سکتے ہو کہ پردھان منتری موڈی دنیا کے سب سے زیادہ پسند کی یہ جانے بالے نیتہ ہیں اور تو اور حال ہی میں جب اٹلی کی پرائی منسٹر بھی یہاں آئی تھی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی اتنا ہی نہیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز پی ایم موڈی سے دوستی کرنے کے لیے ان کے آنگے پیچھے ہوتے ہیں اپنی پولیسیز پہ ہمیشہ رہنے والا اور کامیاب رہنے والا ناقابل شکست اچھا موڈی صاحب کی ایک سب سے بڑی کوالٹی پتہ ہے کیا ہے اس نے پوری دنیا میں کسی کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے وہ سب کے ساتھ بنا کے چلتا ہے سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے جو بڑی بڑی پاورز ہیں امریکہ کی بات کریں رشیہ کی بات کریں جی سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے اب دوسرا سیم ایسی کے اوپر ان کے جو چائنیز ہیں ان کے جرنلیسٹ ہیں انہوں نے کالم لکھا کہ بھائی چائنیز پی ایم موڈی کو کیا سمجھتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں انڈیا کو کیسے سمجھتے ہیں تو اس کے اندر سروے یہ ہوا ہے کہ چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم موڈی کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں بڑی بڑی پاورز کو انہوں نے اپنے ساتھ جو ان سے بیلنس کی ہے ریلیشن بہتر کی جی دیکھئے نا انس کے لیے تو کریڈٹ جاتا ہے موڈی صاحب کو اور پورے انڈیا کو کہ دیکھئے موڈی صاحب نے دنیا میں میں پہلے نہیں کہتا تھا آپ سے یہ باتیں کہ ایک ٹائم ایسا آنا ہے کہ پوری دنیا موڈی موڈی کرے گی آپ کو پتا ہے چائنہ اور انڈیا جو ہے وہ لڈاک کے ایشو پہ جو ہے لڈتے اور بڈتے رہتے ہیں ان کے ایشوز بھی ہیں لیکن وہ ٹریڈ نہیں بند کرتے ہیں لیکن ابھی لیٹس نیوز یہ آ رہی ہے کہ جو چائنیز ایپس ہیں اس میں جو چائنیز لوگز ہیں وہ موڈی کو بڑا تریفیں ان کی کرنے اور کہہ رہے ہیں کہ جو موڈی ہے وہ دی مورٹل ہے مطلب ناقابل شکست ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے انڈیا میں جو ترقی کی ہے اور انڈیا کے جو ہے باقی انٹرنیشنل کنٹریز میں لیشن بڑے بیٹر کی ہیں مطلب بہت زیادہ تریفیں میں کیا کیا بولوں چائنیز لوگوں نے موڈی کی تریفوں کرنے میں پھل باندھی ہے کیا کہیں گے اس چیز پر اگری کرتے ہیں سر پھل تو باندھ نہیں ہے چینہ کا ادھر سارا کاروبار ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے وہ انڈیا چینہ اور انڈیا یہ دو ہی تو پوپلیشن میں بڑے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ چینہ کا کاروبار ہے ادھر اگر وہ تریفیں نہیں کریں گے تو ان کا کام کانس چلے گا تریفیں کرنی بنتی بھی ہیں بنتی ہیں بھئی ان کا کاروبار ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے سے چینہ کتنا کاروبار کر رہا ہے کتنا کر رہا ہے ہمارے ملک میں تو ویسی چیزیں انپورٹ تو بند کر دیا ہے کاروبار تو رہا ہی نہیں ہے زلالت کے لابے موڈی کے ٹینئور میں انڈیا نے کتنی ترقی کی ہے میرے خیال سے تو بہت کی ہے بہت کی ہے پردان منطری موڈی دنیا کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے نیتا ہیں اور یہ چیز کئی بات ثابت ہو چکی ہے دنیا کی کئی ایسی ریپورٹ آئی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ اور یوروپ کے نیتاؤں کے مقابلے بھی سب سے زیادہ پی ایم موڈی کو پسند کیا جاتا ہے پی ایم موڈی کی پاپولیریٹی پوری دنیا میں بہت ہی تیجی سے بڑی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے دوستمند دیسوں میں بھی پردان منطری موڈی کی تاریف کی جاتی ہے میں جانتا ہوں یہاں پر آپ کے من میں سب سے پہلے پاکستان کا نام آیا ہوگا اور آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ پاکستان میں پردان منطری موڈی کے کاموں کی تاریف کی جاتی ہے تو یہاں پر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو لیکن یہاں پر میں بات پاکستان کی نہیں بلکہ چائنہ کی کر رہا ہوں بیسے تو چائنہ ہی بھارت کا سب سے بڑا دوستمند ہے کیونکہ چائنہ نے پہلے ہی بھارت کی اتنی ساری جمین کو ہتیا کر رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد چائنہ بھارت کی ارونہ چل پردیس پر بھی اپنا دعویٰ ٹھوکتا ہے اور انہی سب چیزوں کی بجے سے دونوں دیسوں کے بیچ میں درار آئی اور زیادہ تر بھارتی آج چائنیز سے نفرت کرتے ہیں اور بہت سارے چائنیز بھی بھارتیوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن حال ہی میں جب چائنہ میں ایک سربے ہوا اور چائنیز لوگوں سے پی ام موڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے کچھ الگی اوپینین تھے جہاں پر چائنیز لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ پردان منتری موڈی ایک ایسا بردھ انسان ہے جو کی چوبیس گھنٹے تیار رہتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بھی لڑائی کرتا ہے تو وہ اس کا پلٹ کا جواب دے سکے حالانکہ اس کے پہلے بھی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں کی چائنیز لوگوں سے عام بھارتیوں کے بارے میں اور امریکنز کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ سب سے زیادہ نفرت اور یہ بھی ایک نیوز آئی آج سننے میں آیا کہ چائنہ میں انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑے پاپلر ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ویسے تو پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں وہ ایک الگ ریزن ہے توشہ خانہ کو لے کر لیکن چائنہ میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اس قسم کی نیوز آ رہی ہیں کہ نریندر موڈی جی کی پاپلاریٹی وہاں پہ کیوں ہو رہی ہے دیکھیں آج کل میں آپ کو ایک مذہ کا لطیفہ سناتا ہوں and hopefully آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہوں this is not a true event یہ لطیفہ ہے تو آپ کو پتا ہے نائنٹین ایٹیز میں جب کوڈ وار تقریباً قتم ہو رہی تھی تو کافی ویس کے ساتھ ڈائیلوگ چل رہا تھا before the soviet union collapsed لوگ کہتے ہیں مذہب سے کہ گوربشیف کو ٹائم کور آئیٹیز کی بیماری ہو گی تھی یعنی ٹائم کے کور پہ اپنے چہرے کو دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا اس میں انہوں نے soviet union کو ڈبا دیا anyway تو ایک مخابلہ ہوتا ہے جس میں world leaders participate کرتے ہیں ریس میں ریس ہوتی ہے رانالل ریگن اور گوربشیف کی بیچ میں پچاس میٹر کی ریس اب گوربشیف تو جوان تھا اس زمانے میں رانالل ریگن اور اب بھوڑا آدمی if he was close to 80s میں تو ریس میں یہ ہوتا ہے گوربشیف فرسٹ آ جاتا ہے اور رانالل ریگن آ جاتا ہے تو اب دوسرے دن جو اخبارات میں ریپورٹ چھپتی ہے ریپورٹ یہ چھپتی ہے انگلین سوویٹ انین کے اخبارات میں چھپتی ہے in the race of global leaders گوربشیف comes first ریگن comes last اور امریکہ میں جو ریپورٹ چھپتی ہیں they say in the race of global leaders ریگن comes second اور گوربشیف comes second from last تو حالانکہ فیکس تو دیسٹورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ریپورٹنگ ایسا ہو رہی ہے کہ آپ سمجھیں گے امریکہ امریکہ ارے وہاں ریگن سیکنڈ آیا گوربشیف پیچھے سے سیکنڈ لازٹ آیا حالانکہ سیکنڈ لازٹ بھی فرسٹ ریپورٹنگ تو میڈیا ریپورٹنگ اس طرح ہوتی تھی پہلے اب تو فیکس بھی چینج ہو جاتے ہیں تو جب میں نے وہ آرٹیکل دیکھا انڈیا کی کافی اکبارات میں چھپا ہے کہ موڈی is very popular in china they have a special name for him on twitter وغیر تو میں جا کے وہ آرٹیکل پڑا جو the diplomat میں چھپا ہے میں نے اس کا لنک آپ کو بھیجایا ہے آپ یہ ویڈیو کے نیچے لگا دیں تاکہ آپ کے سننے والے انڈیا میں یہ دیکھ لیں مجھ سے چڑھ کے مجھے گالی گلوچ کرنا شروع آج کل اگر آپ کچھ بھی کہیں تو موڈی کے قلاب لوگ بڑے کریزی ہو جاتے انڈیا میں اگر میں یہ کہ دوں کہ موڈی کھانا کھاتے ہیں تو they might get upset you know you never know what will upset people انڈیا میں تو اس آرٹیکل میں پہلے آرٹیکل is not about موڈی's popularity وغیرہ وہ آرٹیکل میں ایک جنرلسٹ ہے جو بیجنگ میں بیسٹ ہے اور آپ کے سننے والوں کو میں یہ open disclosure بھی کر جاتا ہوں کہ میں ڈیپلومیٹ کے لیے لکھتا ہوں کافی جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے میرے کئی آرٹیکل ہیں وہ آرٹیکل دیپلومیٹ میں چھپا ہے وہ چینیز میڈیا پہ وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے جہاں فورن افیس پہ دسکشن ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے بس اینٹی امریکا ڈیبیٹ کہ امریکا چائنہ کو کیوں اکیوز کر رہا ہے کہ چائنہ رشیا کو ہتھیار دے گا ان سو ڈی امریکا کے ڈبل سٹانڈر یہ وہ تو اس کانٹیکسٹ میں انڈیا کا ذکر نکلا کہ انڈیا has had رشیا کو دے گا تو وہ انڈیا ہے نہ کہ چائنہ ہے so why aren't امریکن suspecting کہ انڈیا might sell arms to رشیا why are they suspecting تو یہ ڈبل سٹانڈر ہے کہہ کر وہ آرگیو کر رہے تو اس کے جو جواب آ رہے ہیں کہ why is امریکا suspecting چائنہ not انڈیا اس کے لئے اس اس لئے وہ چائنہ کے خلاف اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں اور اس آرگیقل میں پرسپشن انڈیا کے بارے میں لکھے گئے کہ چائنیس یہ سمجھتے ہی کہ انڈیا بہت ہی backward ملک ہے انڈیا کی ریپ سٹیسٹکس کی باتیں ہوتی ہیں اسی آرٹیکل میں وہ کہے کہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا is very backward but they kind of like انڈیا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کے ساتھ better relations ہو لیکن سی بارڈر کے مسئلے پہ وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں and then he says کہ وہاں پہ دو پیراگراث ہے اور یہاں پر آپ کیا کہنا چاہتے ہو آپ مجھے نیچے کومنٹ ہوئے جرور بتاؤ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دباؤ